بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر یسے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی اب بھی میں بنا رہی ہوں آلو میتھی مسالہ میں نے بنا لیا ہے میتھی کٹ لی ہے اور آلو بھی کٹ کر لیے ہیں تو اب بھی میں مسالہ اچھے سے بھون لوں گی میں نے ایک پیاس لیا تھا چھوٹا سا اور اس کو میں نے سلائس میں کٹ کے سلکا سا براؤن کر لیا اور اس میں ٹیمارٹر ڈالے اور نمک میرش حلدی اور زیرہ ڈال دیا اور اس کو اچھی سے میں نے بھون لیا اور ٹیمارٹر گل گئے تو اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے آلو تو آلووں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو میں ہاف ڈن ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی ایک باول میں میں نے پانی لے لیا اور اس کے اندر اب میں میتھی ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھے سے واش کر لوں گی کیونکہ اس میں مٹھی بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی میں تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دوں گی تاکہ ساری مٹھی نیچے بیٹھ جائے اور اس کو ایک دو پانی سے نکال لوں گی میں اور یہ میرے آلو ہاف ڈن ہو گئے ہیں تو اس میں میں نے اچھے سے واش کر کے میتھی ڈال دی ہے میتھی میں نے اس کیلئے کم ڈالی ہے کیونکہ بچے نہیں کھاتے تو میتھی کم ڈالنی پڑتی ہے تاکہ بچے کھا لیں کیونکہ پھر بھی بچے نخرے کرتے ہیں بہت کہ ہم نے نہیں کھانی ہم نے نہیں کھانی تو اب میں اس میں ہری مٹھی ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پکا لوں گی تقریبا پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھیں ہماری مزے دار سی آلو میتھی تیار ہے سردیوں میں تو آلو میتھی کا بہت ہی مزہ آتا ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کس کس کو آلو میتھی بہت پسند ہے ہمیں تو بہت پسند ہے اور ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے کھائے نہ کھائے لیکن ہم نے کھانی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں نے آٹا گوند لیا تھا تو جی آٹا گوندنے کے بعد کھانا بنانے کے بعد کچن کے کام سے فارغ ہو کے تو باری آتی ہے عبد الرحمن کے سر میں مالش کرنے کی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا میں کیا کروں میری ہیلپ کریں کہ میں کیا کروں ایسا کہ اس کے سر میں بال آ جائے یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے سر پر بال ہی نہیں آتے پتہ نہیں اس نے ساری عمر گنجا رہنا ہے جتنی بھی مالش کر لو کچھ بھی کر لو لیکن اس کے بال ہی نہیں آ رہے ہیں تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا میں کیا کروں کہ اس کے بال آ جائے پلیس ہیلپ می بی بی آئل تو ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے ہی ہم بچوں کی مالش بی بی آئل سے ہی کرتے ہیں میں نے بھی اس کی بی بی آئل سے ہی مالش کرتی ہوں لیکن اس کے سر پر بال ہی نہیں آتے ہیں مطلب مجھے کسی نے جو کچھ بھی کوئی بھی بتاتا ہے میں سب ہی کرتی ہوں لیکن پھر بھی یہی مسئلہ ہے اور یہ اتنی شرارتیں کر رہا تھا سر پر تیل لگوانے کی بجائے کہا لاؤ میں پی لیتا ہوں تو اس کو پینا شروع کر دیا اس نے کہ لاؤ جی میں پی لوں اسے تاکہ میری اچھے سے بال آجائے تو جی گھر کی یہی رونکے ہوتی ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے زندگی صحت عطا کرے اور ان کو بہت اچھا انسان بنائے ہمارے گھر کی رونکے ہیں یہ تو جی ابھی بن رہے ہیں نوڈلز اور بچے وہ ہی ہم نے آلو میں تھی نہیں کھانی ہمیں نوڈلز بنا دیں بہت کوشش کے باوجود بھئی ہم نے نہیں کھانی تو میں نے پھر ان کے لیے نوڈلز بنا رہی ہوں یہاں پہ پانی گرم کر کے اور اس میں سب کو ہی آتے بنانے اب تو بچہ بچہ بناتا ہے اب اس کی بھی ریسپی کیا دوں میں تو اس کے اندر میں نے نوڈلز ڈال دیا ہے اور جو نوڈلز میں مسالہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہی ڈال دیا ہے اور آپ لوگ میری ویڈیو کو لازمی ووچ کیا کریں اور فل ووچ کیا کریں سکپ کر کے بلکل نہ دیکھا کریں اس سے ایوریج ویو ڈیو نیشن گر جاتا ہے تو پھر ویڈیو چلتی نہیں ہے تو آپ لوگ میری فل سپورٹ کریں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے تو یہ دیکھیں مزیدار نوڈلز بن گئے ہیں اور بچے بڑے شوق سے کھائیں گے اب یہ لیکن پھر بھی میں بھی انہی کی امہ ہوں تھوڑی بہت آلو میتھی تو کھلائی دوں گی تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی آلو میتھی بن گئی تھی اور ہزبینڈ آگئے تھے ان کو دیا ہے میں نے کھانا اور ساتھ میں میں خود بھی کھاؤں گی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کے بچے بھی آپ کو ایسے ہی تنگ کرتے ہیں میرے تو کبھی کبھی کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے اور اسی کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو کرتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ